السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسائل کو پوچھنے میں کبھی شرمانہ نہیں چاہیے کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو ہم عالم سے یا کسی جانکار سے جب تک پوچھ کر علم حاصل نہیں کر لیتے ہیں وہ مسئلہ ہمارے دل و دماغ میں کھٹکتا رہتا ہے اور ہمیں عبادت میں یا اس مسئلے کے مطابق کام کرنے میں اتمنان و سکون حاصل ہوتا ہی نہیں انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے یہ جو ہمارے بہت سارے بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت انڈر ویر اگر آپ کوئی نہ پہنے تو اس صورت میں نماز ہو گیا نہیں تو دونوں طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے لیچ یہ آج کس مختصر سے ویڈیو کلیپ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے تاکہ آپ کے دل و دماغ سے پردہ ہنٹ جائے اور آپ اس مسئلے کو جان لیں مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے نماز میں سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے یہ اصل چیز ہے اور عورتوں کے لیے سر سے لے کر پیرو تک ہے سوائے چہرہ ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح کے کچھ حصے کے تو مرد و عورت کے لیے جن حصوں کا چھپانا نماز میں شرط کرا دیا گیا اتنے حصے کو چھپائے بغیر اگر آدمی نماز پڑھے گا تو نماز شروع ہوگی ہی نہیں ان چیزوں کو نماز میں شرائط نماز کہا جاتا ہے اور اس کو استعرام سطر عورت کہتے ہیں شرائط نماز کا مطلب کہ نماز سے پہلے جس چیز کا ہونا ضروری ہے تو اب اس میں سے یہ ہے کہ مرد کے لیے جو ظاہری بدن ہے یعنی کم سے کام ناف سے لے کر گھٹنا تک اسی طرح عورت کے لیے چہرہ ہتھیلی وغیرہ کو چھوڑ کر سر سے لے کر پیر تک ظاہری بدن کو چھپانا یہ نماز کے اندر شرط ہے رہی بات انڈر ویر کی تو وہ تو ایک باطنی چیز ہے اندر پہنے والی چیز ہے اس کا کوئی بھی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے آدمی چاہے پہنے چاہے نہ پہنے دونوں صورتوں میں نماز بلا شبہ ہو جائے گی آپ خود بتائیے نا کہ اگر آدمی اوپر سے لنگی یا ٹراؤزر یا پاجاما وغیرہ پہن لے تو اب اس کا ظاہری بدن تو چھپ گیا اب بلا شبہ اس کی نماز ہو جائے گی اندر کی چیزوں سے نماز کا کوئی کنکشن نہیں ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی مسئلہ ہے اوپر سے کوئی بھی لباس اور شروار کمیز ہو کوئی بھی اس طرح کا لباس جو ان کے ظاہری بدن کو چھپا دے اگر پہن گیتی ہے تو اندر کے لباس سے کوئی بھی کنکشن اس کا نہیں ہے تو آج ہم نے جانا کہ اندر ویر کا کنکشن نماز کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے آدمی پہنے چاہے نہ پہنے دونوں صورت میں بلا شما نماز ہو جائے گی یہی اس کا صحیح مسئلہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ